مرگوں کی بیماریوں مرگیوں کی کیسے دیکھ بال کی جائے مرگیوں کو بیمار مرگیوں کو کیسے الگ رکھا جائے سوست مرگیوں کو کیسے رکھا جائے ان سبھی بیماریوں کے بارے میں یا مرگیوں کو فارم کو کیسا بنایا جائے ان کے بارے میں ہم بات کریں گے مرگی پالا کو سب سے زیادہ در مرگیوں کی بیماریوں سے ہی رہتا ہے کیونکہ اس کی صدی صدی اسے ہانی ہوتی ہے اب بیماریوں کے کارن کیا ہے مرگوں میں بیماریوں کے کار نیمن ہے بیماریاں کٹانوں دورا جیسے وائرس ہے بیکٹریہ ہے پروٹوزوہ ہے پیراسائٹ پھنگس اور آدھی کے دورا پھیلتی ہے مرگوں میں بیماریاں کیسے پھیلتی ہیں جب مرگیاں بیماریوں سے گرست ہو جاتی ہیں تو بیمار مرگیوں سے بیماری کے کٹانوں یعنی بیٹ موہ کلار جکموہ بلڈ چوسنے والے جیو دورا باہر آ جاتے ہیں تتہا یہ کٹانوں دوسری سوست مرگیوں میں نمیلی کی طریقوں سے پھیلتے ہیں اب میں آپ کے طریقے بتا رہا ہوں جو ان کی مرگیوں میں دوسری مرگیوں میں یہ بیماریاں کیسے پھیلا دیتی ہیں جیسے بیچھاؤن ہے بیچھاؤن بیمار مرگیوں کو بیٹو کے ذریعے بیچھاؤن کٹانوں سے دوسریت ہو جاتا ہے مرگیوں کے سباو بیچھاؤن سے چگنا کے قرارن بیماری پھیل جانے کی سمانہ بڑھ جاتی ہے یعنی ہم جس طرح کا بیچھاؤن ہوتا ہے اس میں جیسے مرگیاں بیٹ کرتی ہیں تو اس میں بیمار مرگیوں کے دی بیٹ ہوتی ہے اس کے جو دانا پانی کھاتی ہیں تو اس کی بیماری اس میں پھیل جاتی ہے ان کی سمباؤنہ رہتی ہے داناوے پانی بیمار مرگیوں کی بیٹوے موہ سے نکلی لار آدھی سے ہاروے زلدوسیت ہو جاتا ہے چونکہ سبی سوست مرگیاں ایک استان پر دانا پانی کھاتی ہیں جس سے سوست مرگیوں میں یہ روگ پھیلتا ہے یہ بھی ایک ریجن ہے اس میں اور ایک مDaniel بتاتا ہوں کہ جب مرگیاں ساتھ ساتھ رہنا ساتھ ساتھ رہتی ہیں بیمار مرگیوں کو یہ دی سوست مرگیوں کے ساتھ رکھا جائے تو سواس کی بیماری جویں اتیادی پھیلنے کی سمباؤنہ رہتی ہے جب یہ بیمارییں ساتھ ساتھ میں رہیں گی تو سوست مرگیاں بیمار مرگی ساتھ رہیں گی تو اور چوتہ کارنی ہو سکتا ہے پسو پکشیوں دورا جب جنگلی پسو پکشی کے مادم سے بھی بیماریاں ہوتی ہیں یہ پکشی ایک پھارم سے اڑ کر دوسرے پھارم تک کیٹانوں لے جاتے ہیں اور مکھیاں مچھر چچڑ آدھی بھی یہ روک پھیلا دیتے ہیں کتے ہوئے بلی بھی ایک پھارم سے دوسرے پھارم میں اپنے روکوں پھیلا دیتے ہیں اس لئے کبھی ہوئے آپ اسے صوب سے دیان رکھیں کہ یہ دی اپنے مرگی پھارم کے پاس دیتے ہوئے بلی ہیں تو ان کو نہ رہنے دیں انہیں دور بگائیں بیماری کی روک دامی یہ ہے کہ اب ان کی روک دام کیسے کی جائے اب یہ اتنے روک تو ہو گئی ان چیزوں سے لیکن اس کا روک دام کیسے جائے تو بیماریوں کی روک دام کے لیے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں ان کی روک دام نہیں ان طریقوں سے ہم کر سکتے ہیں مرگیوں کا چناؤ پہلے دام مرگیوں کو چناؤ اچھی طرح سے کریں کہ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو مرگیوں کے انڈو کے مادم سے چوجوں میں آ جاتی ہیں اس لئے ضروری ہے کہ چوجیں امیسا اچھی ہوئے ویسوسنی جگہ سے اکھری دیں مین کارن تو ان کی جینیٹکس یہ ہے دی ان کے انڈو سے یہ دی جو خراب چوجیں نکلتے ہیں ان میں بیماریاں زیادہ ہونے کی سمباؤنا رہتی ہے کئی کئی مرگی فارم میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے چوجیں ختم ہو جاتے ہیں اس کا ریجن یہ نہیں ہوتا کہ اس کا جو انڈو سے نکلے ہوئے چوجیں ہیں وہ ہی بیمار رہتے ہیں اس کی وجہ سے ان کی مرتیدر زیادہ ہوتی ہے اور ان کا گھر کیسا ہونا چاہیے مرگیوں کو بنائی گئی جگہ مرگیوں کے لئے اچھا پوری طرح ہوادار گھر ہونا چاہیے تاکہ مرگیاں تاجی ہوا مل سکے اور بیچھاؤن بھی شکا ہونا چاہیے اور دانا پانی کے لئے پوری جگہ دیں برطن ساپ رکھیں دانا پانی کو بیٹ و بھاری چیزوں سے بچائیں اچھی شکا و بروبرا بچھاؤن ہونا چاہیے یعنی ان کا جو مرگیوں کا بچھاؤن ہونا چاہیے یہ دی بچھاؤن میں سیلن یعنی سیلن آ جائے تو اسے اٹھا دیں اور ایک نئے اسطان پر اور نیا برادہ بچھائیں اسے سپائی کا اچھیت پربند ہونا چاہیے مرگیوں کے سواستے کے لئے بہار ہوئے اندر کا واتھاؤن ایک دم ساپ ہونا چاہیے اور مرگیوں کے لئے جو آر ہوتا ہے وہ سنتولیت آر ہونا چاہیے یہ بیماریوں سے لڑنے کی طاقت بنائے رکھتا ہے آپ اپنی مرگیوں کو ویٹامین اے سواست و آنے پانچن سکتی کو مضبط بناتا ہے یعنی آپ مرگیوں کے جتنا ہوتا ہے ویٹامین اے جس میں پروڈکٹ میں آتا ہے وہ آپ مرگیوں کو دیں یعنی جتنا ہوتا ہے ویٹامین دھیں گے آپ کی مرگیوں کی ایمینیوٹی پاور اتنی ادھیک بڑھے گی بچاو کے ٹکے اب مرگیوں کے روگوں سے بچاو کے ٹکے بھی لگائے جاتے ہیں تو یہ روگوں سے بچاو روک دام کا ایک سرلوے ویسوسنی طریقہ ہے کئی روگ ایسے ہوتے ہیں جن کا بچاو بھی ٹکا ہے تو ہم ان کے لئے بچاو کے لئے ٹکے لگائیں اور احساس مرگیوں کو اٹھانا یا نکالنا جب کئی مرگیاں ہوتی ہیں جو بیمار ہوتی ہیں وہ مرگیوں کو اٹھا دینا چاہیے اور انہیں الگ کر دینا چاہیے جب کبھی بھی بیماریاں سوست مرگی دیکھئے تو اسے تھرند اٹھا دیں یعنی تا یہ بیمار مرگی آپ کی دوسری سوست مرگیوں کو بیماری پھیلانے کا کام کرے گی مریوی مرگیوں کو ہم کیا کریں مریوی مرگیوں کو اٹھا دیں ہتا انہیں جلا دیں یا دبا دیں یہ کوئی سا بھی کام آپ کر سکتے ہیں انہیں کبھی بھی کھلے استان پر نہ رکھیں کیونکہ کھلے استان پر یہ دیا آپ مرگیوں کو پھینکو گے تو انہیں بلی یا کتے اٹھا لے آئیں گے اور بیماری ایک پھارم سے دوسرے پھارم میں پھیل جائے گی اسے سب سے زیادہ بیماری تو ایسے پھیلتی ہے جب آپ اپنی بیمار مرگیوں کو باہر پھینکتے ہیں تو بیماریوں کے سنکرمن ہوئے ہیں ان کی روک دام کے بارے میں بتا رہا ہوں مرگیوں کے گھر میں جنگلی پکسی جیسے کوہا چینچڑی آدھی کو نا آنے دیں بلکل بھی ایک دم ساب سترا رکھیں ان کو کبھی بھی آس پاس نہیں آنے دیں ہر پل چوہ کی روک دام کریں چوہ کو تو بسیس روپ سے ان کی روک دام کریں دانے کے لئے نئی بوریاں کا استعمال کریں کھلی بوریاں زیادہ دن ہو جائیں تو ان کا استعمال نہ کریں مرگیوں کو ادھر ادھر کرنے کے لئے ہمیشہ ساب سترے کریٹ کا ہی پریوں کریں یعنی جب مرگیوں کو ہم ادھر ادھر گیرتے ہیں تو اس کے لئے کہہے کہ ساب ستری چھڑی کا ہی پریوں کریں یعنی کریٹ کا پریوں کریں چھوٹے چھوٹوں کو بڑی مرگیوں سے الگ رکھیں یعنی چھوٹی مرگیوں کو ہم بڑی مرگیوں سے الگ رکھ سکتے ہیں چھوٹی وے بڑی مرگیوں کے لئے الگ الگ آدمی رکھیں یعنی چھوٹی مرگیوں کے لئے دیکھ بال کے لئے الگ رکھیں وہ بڑی مرگیوں کے لئے دیکھ بال کے لئے الگ رکھیں آدمی کو الگ الگ اس لئے رکھیں کہ چھوٹی مرگیوں میں یہ دی کوئی وائرل یا ڈیجیز ہے تو وہ بڑی مرگیوں میں نہ آئے اور ان کے دروازے بھی الگ رکھیں دروازے پر کٹانو ناسک دعاوں کا گھول رکھیں تاکہ نئے آنے والے چجھوں کو کچھ دن الگ رکھ سکتے ہیں رکھیں اب مرگیوں کے ایک بری عادت کیا ہوتی ہے مرگیوں کی بری عادت ہوتی ہے کہ وہ اسے سب سے اپنے پنک نوشنا وہ ایک دوسرے کو کھاتی ہیں اور جو انڈے دینے والی مرگیوں ہوتی ہیں وہ خود گئی انڈا کھا لیتی ہیں اب میں نے جتنے بھی یہ بیمار مرگیوں کے بارے میں جو میں نے بتا ہے یدھی آپ اپنی مرگیوں کو اس طرح سے یدھی آپ اپنے مرگیوں کی دیکھوال کرو گے تو آپ کی مرگیاں سوست بھی رہیں گی اور بیمار بھی بہت کم پڑھیں گی اور جب بھی یدھی آپ مرگیاں لے کے آتے ہیں تو جیسے ہونے چیئے ہیں جو سوست ہونے چیئے ہیں تب بھی آپ مرگی پھار میں آپ سکسیج پاسکتے ہیں یدھی آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں یدھی آپ کو کیسی ویڈیو چاہیے وہ آپ کمنٹس میں جا کے لکھ سکتے ہیں کہ آپ کو کس روک کے لیے کوئی سا بھی جانو رہے چاہے گاہ ہے بہنس بیڑ بکری مرگی کوئی سی بھی ہے ان میں یدھی آپ کو کوئی سا بھی یدھی آپ کو کوئی بیماری آپ کو دیکھیں وہ میرے سو آپ کمنٹس میں لکھیں بھی سکتے ہیں میں آپ کا ضرور سمادان کروں گا جہاں تک میرا جتنا نولیج ہے میں آپ کو پورے کا پورا آپ کو تھوڑا بہت نولیج دینے کی ضرور چیزتہ کروں گا تو چلیے تھانکس دھنیوہ